اسلام علیکم دوستو رواد الیکٹرونس کے چینل کے ساتھ میں ہوں فادرمان دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسمانی بجلی کیسے بنتی ہے دوستو اسمانی بجلی قدرت کا ایک عجیب مظہر ہے آج میں آپ کو اس کی مطلق معلومات دوں گا جو شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو اب لوگ دوستو چانتے تو ہوں گے کہ ہمیشہ مخالف چارج ایک دوسرے کی طرف کشش کرتے ہیں الیکٹر سٹیٹک کے اصول کے مطابق مخالف چارج ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں بادلوں میں بہت زیادہ پانی کے کترے جمع ہونے سے انتائی صد ہو کر برفیلے زراد میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بارش برسنے سے بادل کے اوپر والے حصے پر مصبت چارج جبکہ بادل کے نیچے والے حصے پر منفی چارج بنتا ہے جب یہ چارج بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سٹیٹک الیکٹیسٹی اصول کے مطابق مخالف چارج ایک دوسرے کی طرف کشش کرتے ہیں دوستو اس کی کشش کرنے کی وجہ سے دونوں میں سپارک پیدا ہوتا ہے یعنی کہ مصبت اور منفی چارج کے ملنے سے سپارک پیدا ہوتا ہے اور اس سپارک کی حرارت سورج کی حرارت سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جب یہ مخالف چارج ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو شدید قسم کا سپارک ہوتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق دونوں بادلوں کے درمیان سپارک یعنی کہ والٹیج مصبت اور منفی پریشر یہ ایک بلین وولٹیج سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور بجلی زمین پر اس وجہ سے گرتی ہے کہ زمین پر زیادہ تر چیزوں کا چارج مصبت ہوتا ہے اور منفی بادل جون جو زمین کی طرف آتا ہے تو دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور شدید قسم کا سپارک ہوتا ہے زمین پر جس پیچھے گا بجلی گھرے گی زمین کی والی چیز کو راک کر کے رکھتے گی زیادہ تر اس کا شکار درخت ہوتے ہیں اسی وجہ سے جنگلات میں بھی آگ لگ جاتی ہے تو دوستو اس سے محفوظ رہنے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گروں اپنے الیکٹری کھلات کو پراپر طریقے سے ارتھیں کروایا جائے تاکہ یہ کرنٹ یعنی کہ آسمانی جو بجلی ہے وہ اس ارتھیں کے ذریعے گراؤنڈ ہو کر ہمارے الات کو یا ہمارے گروں کو محفوظ کر سکے